موسیقی 23 اپریل سن 1930 پیشاور کا قصہ خوانی بازار بڑے بڑے کڑاہوں میں کھارا پانی اُبالا جا رہا ہے نمک ستیہ گرہ کو لے کر پختونوں میں خاصا جوش ہے گڑھوال رائفلز کی ایک ٹکڑی لے کر کیپٹن رکٹ پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے مجمع کو بڑا ہوتا دیکھ کر وہ جھلاتے ہوئے لوگوں کو ہٹنے کی چیتاونی دیتا ہے ستیہ گرہی اس کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں غصے میں تل ملا کر وہ چیختا ہے لیکن تب ہی ایک دبنگ حوالدار گرجتا ہے رائفلیں زمین پر رکھتی گئی ہیں عجیب سنناٹا ہے اور کیپٹن رکٹ غصے سے پاگل ہو گیا ہے پیشاور کانٹ کے نام سے مشہور اس کرانتی کے نائک ہیں ویر چندر سنگھ گڑھوالی اٹھارہ سو ستاون کی جو کرانتی ہوئی تھی اس کے بعد یہ دوسری کرانتی تھی انیس سو تیس میں اتنے بڑے بٹی سامرہ جے کی ناپرمانی کرنا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ستہ کے لالج سے دور رہنا یہ ان کو سب سے الگ لاکے کھڑا کرتی ہے گڑھوالیوں کا نام آج بھی اسی سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ چندر سنگھ کی دین ہے گڑھوال کا نام روشن کرنے والا یہ رنبانکرا زندگی بھر لڑتا رہا پہلے غریبی سے پھر انگریزوں کے لیے اس کے بعد انگریزوں کے خلاف اور آخر میں عام آدمی کے ادھکاروں کے لیے ویر چندر سنگھ گڑھوالی کا واسطوک نام تھا چندر سنگھ بھنڈاری ان کا جنم 25 دسمبر 1891 میں چمولی گڑھوال کے رینی سیرہ میں ہوا لے خک اور سنسکرتی کرمی جوتش گلڈیال چندر سنگھ گڑھوالی جو تھے ان کے جو پوروز تھے وہ سنبھل کے رہنے والے تھے اور چوہان بنشی تھے بہت سمائے پہلے جب چاندپور گڑھی گڑھوال کی رازدانی تھی تو ان کے پوروز وہاں آکے بس گئے تھے پھر کالانتر میں ان کے ایک پوروز آکے ڈھائی جولی پٹی میں بسے وہاں ایک کام کی تلاش میں آئے تھے وہاں ایک بھنڈاری تھوکدار تھے ان کے یہاں انہوں نے کام شروع کیا بہت گریب پریوار تھا اور وہاں یہ بسے تو وہاں کام بہت اچھا کیا تو وہ جو تھوکدار تھا اس نے خوش ہو کر کے ان کو رینی سیرہ ایک وہی پاس میں جگہ دی تو وہاں ان کو کچھ جمین دے دی وہاں وہ بس گئے رہنے لگے تو یہ چوہان تھے لیکن بھنڈاریوں کے ساتھ رہتے رہے تھے انہوں نے اپنے کو بھنڈاری لکھنے شروع کر دیا بریٹش حکومت کو چنوٹی دینے کا ساحس کرنے والے ویر چندر سنگھ کو بھوگولک پرستیتیوں نے ان کے بالکال میں ہی دوسرہ سی بنا دیا تھا ورشت پترکار راجیو نیان بہگونا آج جب وہ جگہ درگم مانی جاتی تو سوچے اس میں کیا رہا ہوگا ایسے علاقے میں ان کا جنم ہوا اور اس علاقے کی بشہستہ یہ رہی کہ بھلے وہ سنچار کے یا آواغمن کے ان سنسازنوں سے وہ کٹا ہوا رہا ہو لیکن وہاں پراکرتک سمبردھی بڑی سگھن تھی جو آج بھی ہے اور ایسی جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں جو جنم لیتے ہیں تو ان میں پراکرتکی طرف سے اپنے آپ ساحس شہور آتم بشواس پراکرتک پریم یہ گن آ جاتے ہیں جو چندر سنگھ گڑوالی میں بھی تھی ان کے دوسرہ ساہس کے کئی پرسنگ آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں جب وہ کشور اوستہ میں تھے تب کلی بردائش پرتہ کے تحت انگریز ادھکاریوں کی خاترداری ستھانیے لوگوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک اوثر کے دوران انہوں نے اپنے سوہبھاؤ کے کارن ایک بڑی پریشانی مول لے لی تھی لیکھک اور اتحاس وید ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ انہوں نے جو تتکالین پرشاہ شکتے ان کی پتنی میہم جو تھی ان کی چائی کی پیالی میں کچھ ملا دیا تو ان کے خلاب ایک وارنٹ مطلب اس طرح ایک بھلے وہ بچے تھے ابود تھے پر اس کے بعد بھی پولیس نے دھر پکڑ کیا اور گھومتے پھڑتے رہے تو اس دوران انہیں ایک جگہ پہ گئے پوڑی تک آئے شیرنگر گئے دیرہ دون گئے تھے اور پھر یہ واپس اپنے کچھ سمیے کے بعد گاؤں میں لوٹ گیا بچپن سے ہی بہت دوسہاسی پرگردگے تھے اور اپنی منمرجی سے کام کرتے تھے کد کاٹی بہت اچھی تھی تو لوگ انہیں بھڑ گئے تھے ایک بار کیا ہوا یہ بہت کچھ مزاکیا بھی تھے دوسہاسی بھی تھے تو ایک بار ان کے کھیت میں سیرہ سوائی ہو رہی تھی گاؤں کے سارے لوگ لے ہوئے تھے اور ان کے لئے کھانا بنا ہوا تھا تو انہوں نے انہیں شادی کا سوان کیا اور براہ لے کے آئے اور سب کھانا لے کے جنگل میں کو اور سارا کھانا بنا کھا لیا اور اب گھر میں دیکھا تھی کھانا ہی نہیں پتا جلوت سنگھ بھنڈاری غریب کسان تھے چندر سنگھ کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے میں اسمرت تھوکدار کے بچوں کو پڑھانے کے لئے ایک ماسٹر جی آیا کرتے تھے وہ جو بچوں کو پڑھاتے تھے اسے سن سن کر کے چندر سنگھ نے اپنے من میں بٹھا لیا ان باتوں کو لیکن اکشر گیان پرابر نہیں باتا تو گاؤں کے ایک پنڈی جی تھے ان سے اکشر گیان پرابت کیا اور ایسا ملتا ہے کہ چوتھی ککشا تک انہوں نے پڑھائی کری اور اس کے بعد وہ پڑھ نہیں پائے انگریز ادھکاریوں کی حرکتیں دیکھ کر چندر سنگھ کے کشور من میں ان کے پرتی کھنٹا کا بھاو بھرنے لگا تھا کولی بیگار میں فری میں مزدوری کرنی پڑتی اور بردائش میں راشن پہنچانی پڑتی تھی لوگوں کو گارڈ گدیروں میں لکڑی کے پل بنانے کے لئے بھی کہا جاتا تھا تو ان کو بڑی نفرت سی ہو گیا انگریز ادھکاری گھرنا کا بھاو بیدا ہو گیا ایک اور گھٹنا ہوئی بینسر شیطر میں انگریز کمیشنر نے اپنا کیمپ لگایا اور ان کا جو گاؤں تھا رینی سیرہ کا علاقہ جو تھا وہاں ان کو سارے گاؤں کو بلایا ابیوگ کیا تھا کہ آپ نے جنگل میں آگے لگائی اور اسے بجھایا نہیں تو یہ جب گئے تو صاحب تو ماں تھے نہیں صاحب کی میم صاحب اس میں گراؤنڈ میں اپنا جو آنگن تھا اس میں دھوپ سیک رہی تھی تو یہ سارے لوگ وہاں پہنچ گئے چند سنگھ اس میں بڑے کشور عوستہ گئے تو وہ انہیں دیکھ کے بھڑک گئی انہیں لگی تم سارے نروستر کر کے میرے سامنے آیا ہو اور انہیں بھگا دیا اور جب کمیشنر آیا تو اس نے شکایت کر دی کمیشنر کو بہت گصہ آیا کمیشنر نے ان کو سجا دینے کے لیے گیا گیا کہ ان سے کہا کہ کچھ دن کے بعد نیتی گھاٹ میں آؤ سب لوگ اب پورا گاؤں سب نیتی گھاٹی گیا وہاں سے پھر ان کو کہا کور دوار آؤ پھر سب کور دوار گئے وہاں بھی نہیں پہنچا پھر ان کو کہا لکشمن جھولا آؤ وہ لکشمن جھولا گئے تو کمیشنر وہاں بھی نہیں آیا فائنلی پاڑی میں ڈی ایم کے کاریلیم ان کو بلائے گیا اور یہ سب لوگ وہاں گئے اب اس بیچ کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ بڑا پریشان کر رہے ہیں اس کمیشنر کو کیا کریں سنیوگوش کمیشنر نے گاؤں والوں کو چھوٹی سی سزا دے کر چھوڑ دیا دراصل جسے میم صاحبہ نے اشلیلتا سمجھا تھا وہ غریب ہی تھی گاؤں والوں کے پاس پورا تن ڈھکنے کے لیے پریابت وستر نہیں تھے جب پرثم وشویدھ آرمب ہوا تب چندر سنگھ 22 سال کے ہو چکے تھے ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ 1914 میں اچانک جب وشویدھ شروع ہوا تو گڑھوال میں بھی ایک آپات کالین بھرتی شروع ہوئی اور اس سمیں جو پرشاشک تھے ہمارے وینڈم ڈیپٹی کمیشنر پاڑی میں انہوں نے چکردھر جویال کو ایک اسپیشل بھرتی کے لیے نردیش دیا چندر سنگھ کو جب اس بھرتی کی سوچنا ملی تو وہ گھر میں بینا کسی کو بتائے لینس ڈون آ گئے راجیب نیان بہوگوڑا شریر سے وہ کھو بھٹے کٹے تھے اور جو سینک کے بھرتی ہونے کے عمر ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اتنے بلشک دکھنے لگے تھے کہ اپنی عمر سے لڑکوں سے وہ زیادہ بڑے دکھتے تھے اور اس سمیں گڑھوالیوں میں سینہ میں بھرتی ہونے کا بڑا کریش تھا اور گڑھوالیوں کی چونکہ بڑی پرتشتہ تھی بھارتیہ سینہ میں بریٹش سینہ میں تو انگریج بھی یہاں کے نوجوانوں کو بڑی خوشی خوشی اور بڑے اتنے کے ساتھ پہلے میں بھرتی کرتے تھے 3 ستمبر 1914 کو انہیں سینہ میں سینک کے روپ میں بھرتی مل گئی جوتش گھلڈیال یہ 2 گڑھوال بٹیلین میں اس کے 18 نمبر ٹکڑی تھی اس میں ان کو نیوکتی ہوئی وہ جو دو نمبر گڑھوال بٹیلین تھی اس کو ممبئی بلیا گیا یہ ممبئی گئے ممبئی سے فرانس گئے جب یہ ید کے مورش پہ جا رہے تھے تو کئی جگہوں پر فرانس کے سینک نے ان کو بھاڑے کے سینک کہہ کے جو سمبودیت کیا تو وہاں چندر سنگھ کی بھاونائیں آہتوی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا آنکورن تھا دیش بھکتی اور راشتباد کا وشویدھ میں بھارتی سینہ نے ادم میساہس کا پردرشن کیا چندر سنگھ گڑھوالی کے ادھک ترساتھی اس یدھ میں مارے گئے تھے جوتش گھلڈیال گڑھوالی شینکوں نے جو وہاں فرانس میں جو اپنا شورے دکھایا اس سے انگریجوں کو یہ لگا کہ بہت بہت دور ہیں انہوں نے دو بٹالین اور ریز گری گڑھوال تری اور گڑھوال فور اور ان کو رویل گڑھوال بٹالین کا خطاب دیا اسی بٹالین میں گبر سنگھ بھی ہوئے تھے اور درمیان سنگھ نگی بھی ہوئے تھے جن کو وکٹوریا کروس ملے اس کے بعد 1917 میں ان کو پھر میسو پٹامے بھییا گیا وہاں پھر ترکی کے ساتھ لڑائی گئی ترکی میں بھی انہوں نے بڑے شورے سے کام کیا اس کے بعد وشوید سماپتی کی گوشن آ ہو گئی جب یہ سوڑیش لوٹی اور لینز ڈاؤن پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بٹیش سرکار کے دوارہ جو چار اسمیں بٹالین نے پرثمیش دگلے بھیجی گئی تھی اس میں دو کو تو پوری طرح سے توڑ دیا گیا اور دو بٹالین ہمیں بھی جن کی سیوائیں پندرہ ورش ہو چکی تھی ان کو تو پینشن دے کے انہوں نے نیورٹی کر دیا باقی جو سہینیک تھے ان میں بھی عدکان سہینیک سولہ سہینیک ایسے تھے اس سمیں جن کو گی تین مہینے کا ویتن دے کر اگریم ویتن دے کر گھر بھیج دیا تو انہوں نے ویدرو کر دیا وہاں پہ شور مچایا تو ان کا جو کمانڈر تھا وہ ان سے بہت پروائیت تھا تو اس نے ان کو الگ سے بولا ان سے کہا کہ آپ چھپ رہو ایک مہینے کی چھپٹی دے رہا ہوں گھر جاؤ اور گھر جہاں کر کے جب چھپٹی سے لوٹوگے پھر میں کچھ دیکھوں گا مہاتمہ گاندھی دیش میں بہت لوگ پریے ہو چکے تھے چندر سنگھ بھی ان کے وچاروں سے پربھاویت ہوئے اور انہوں نے مہاتمہ سے ملنے کا نشچہ کیا ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ سینیک کو سال بر میں جو چھٹی ملتی ہے یہ گھر آئے اور انہوں نے اس بیچ یہ سنا کہ پنجاب کے جگہ دھری میں مہاتمہ گاندھی آنے والے ہیں تو یہ گپ چپ طریقے سے جگہ دھری پہنچ گئے اور انہوں نے جگہ دھری میں دیکھا کہ گاندھی تو پہنچے نہیں پر موتی لال نہرو سے ان کا سمپرک ہوتا تھا اور موتی لال نہرو سے یہ کہتے ہیں کہ میں گاندھی کی سینہ میں سامیل ہونا چاہتا ہوں تو موتی لال نہرو نے ان سے کہا کہ بے شک آپ ہماری سینہ میں بھرتی ہوئے گاندھی کی سینہ میں لیکن اس سے پہلے آپ کو نوکری سے تیاغ پتر دینا پڑے گا سینہ سے تیاغ پتر دینا پڑے گا پیشاور کانٹ کے لگ بھگ ایک سال پہلے جب مہاتمہ گاندھی کوسانی پہنچے تب چندر سنگھ گڑوالی سالانہ چھٹی میں اپنے گاؤں آئے ہوئے تھے راجیب نیان بہکونہ گاندھی جی کوسانی آئے اور کوسانی سے ان کو بھگیشور کے اتسائی لوگ بھگیشور لے گئے تو چندر سنگھ گڑوالی کو سوزہ سلوپ کرنے بھگیشور گئے تھے اور وہ بھگیشور میں ہو رہا تھا اترانی کا میلا تو اس میں گاندھی جی کے نام پہ بہت بڑی بھیڑ تھی اور گاندھی جی کا نام سن کے جب وہاں گئے تو اپنے پھوجی اوردی میں ہو تھے تو گاندھی جی کی سبھا ہو رہی تھی وہ بھی اس میں گھس گئے کوتوال وش سننے لگے تو گاندھی جی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو یہ پھوج کا آدمی مجھے ڈرانے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے کسی نے ان کو پھر گاندھی ٹوپی پھیک کی ان کی طرف کیونکہ سارے لوگ وہاں کیول گاندھی ٹوپی پہن کے کھڑے تھے کیول چندر سنگھ گڑوالی سے جو ہیٹ پہن کے وہاں کھڑے تھے پھوجی ہٹ بن کے تو کسی نے چندر سنگھ گڑوالی کی طرف ایک گاندھی ٹوپی کو اچھا لی انہوں نے ٹوپی واپس پھینگ دی اور کہا کہ میں تو بودھے کے ہاتھ سے پہنگو جب ہوں مجھے پہنائے گا اس سے پورو 1927 میں ان کی ملاقات مہان گڑوالی قوی اور ساہتکار بھجن سنگھ سہ سے ہو چکی تھی تب بھجن سنگھ ایڈوکیشن حوالدار کے روپ میں لینس ڈاؤن میں تینات تھے ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ چن سنگھ گڑوالی نے سویستار اس میں بتایا ہے اپنا سویم تو یہ سینیکوں کو بھی تیار کرتے رہے ان کو کہتے رہے کہ دیکھئے یہ اگر ہماری پلٹنوں کو توڑ کر ہمیں بے روزگار کر سکتے ہیں تو کل یہ ہندو مسلم کے سوال بھی کیونکہ آگ بار پڑھ رہتے ہیں ستیار پرکار سے ان کے مند میں راشت بھاد کی بھی ایک انکورن ہونے لگا پیشاور میں سوطنترتہ سنگرام آندولن اپنے چرم پر پہنچ چکا تھا انگریز اسے کچلنے کی بھرسک کوشش کر رہے تھے اسی پریاس میں گڑوال رائیفلز کو پیشاور میں تینات کر دیا گیا ان کی سیکنڈ گڑوال جو پلٹن تھی اس کی تیناتی جو ہے پیشاور کے قصہ کھانی بزار میں ہو جاتی ہے اور یہ اس لئے ہوتی ہے کہ تب مہاتمہ گانڈی کا نمک ستیار گرے 1930 میں مارس سے شروع ہو چکا تھا 12 مارس سے اور امیڈیٹ ان کی پلٹن کو وہاں تینات کر دیا جاتا ہے پیشاور کانٹ کے پورو چندر سنگھ گڑوالی کو اس بات کا اندیشہ ہو چکا تھا کہ کیپٹن رکٹ دھارمک بھاونائے بھڑکا کر سینکوں کو پٹھانوں کے ویرود لڑنے کے لیے اکسا رہا ہے وہ رات کو ان کی بیرک میں آکے اکسر ان سے بات کرتا تھا گڑوالی سینکوں سے کہ دیکھو اس پرانت میں مسلم بہول ہیں اور ان کے خلاب تمہیں ہمیشہ تیار اور ستر کرنا چاہیے تو چندر سنگھ گڑوالی کے من میں یہ بات آگئی تھی اس نے اپنے سینکوں کو اور خارکس جو اس کے ساتھ نارین سنگھ گسائیں وہ بھی حوالدار تھے ان کو بتایا کہ بھائی دیکھو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہمیں کہیں اپنے مسلم بھائیوں پر گولی نہ چلانے پڑے یا کہیں یہ ہمارا ایسا استعمال نہ کریں تیس اپریل کو جب کیپٹن رکٹ نے قصہ خوانی بازار میں جمع ستیا گرہیوں پر گولی چلانے کا حکم دیا تو سینکوں نے اسے انسنا کر چندر سنگھ گڑوالی کے آدیش کا پالن کیا اور اپنی بندوقیں زمین پر رکھ دیں راجیب نیان بہو گنا جو پختون وہاں کے تھے وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ قبیل آئی لوگ تھے اور ان کے نیتا سیمانت گاندی عبداللگپار کہاں تھے جو گاندی جی کے پرمانی آئی تھے تو ان کا وہاں جب پردرشن تھا تو چندر سنگھ گڑوالی کی جو پلٹن تھی اس کو ان پر گولی چلانے ہو کہا گیا کہ وہ یہ مسلمان ہے اور گڑوالی کو جان بوجھ کے کہا ہوگا کیونکہ ان کا سلوگن اس سمائے بھی جائے بدری بھی شال تھا تو انہوں نے قریب تین چار دن پہلے سے ہی اپنی بٹالین کے بھیتر یہ اپنی پرابرتیاں شروع کر دی تھی بھیتاری بھیتر اور یہ بڑے آشری کی بات رہی کہ لوگ کتنے سوگٹت اور کتنے کہنا چاہیے کی بیوستیت اور سمپادیت رہے ہوں گے کہ پوری برٹیش آرمی کو ان کی گتیوزیوں کی کوئی بھنک نہیں ملنے پائی جبکہ آپ اس میں وہ سارے سارا مانچ بیرا کر رہے تھے کہ ہمیں گولی نہیں چلانی ہے اور گولی نہ چلانے کا ایک معذر یہ ہی ان کا ترک تھا کہ جن پہ آپ گولی چلانے کو کہہ رہے ہیں پہلی بات تھی ہے کہ ہمارے دیش بندو ہیں اور ساتھ انگریزیوں کی جو پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی تھی ہندو مسلمان کو لڑانا انگریزیوں کی جو سمیں ریلو ایسٹیشن ہوتے تھے تو اس میں ہندو پانی اور مسلم پانی دو الگ الگ پیاؤ ہوتے تھے فوج میں بھی وہ یہی بھیس کرتے تھے پیشاور کانڈ نے انگریزی سامراج کی چولے ہلا کر رکھتی لیکن بریٹش حکومت نے دورگامی پرنام بھاپتے ہوئے جان بوجھ کر اسے سین نے ودرو کی سنگیہ نہیں دی فوجی ودرو کی اگر سنگیہ دی جاتی یہ فوجی ودرو کہہ کے ان پہ اگر مقدمہ چلتا تو اس کے ارث کچھ اور ہوتے پھر پھر وہ کرانتے میں ہی گنا جاتا تو انہوں نے اس کو کیول نا فرمانی کے یا اوگیا کے روپ میں انگریزیوں نے لیا لیکن اس پر بھی ان کو سب کو کالے پانی کی سجا ہوئی پانسی ہونے کی ان کو پوری پوری آشنکہ تھی لیکن بریٹشٹر مکندلال پھر ان کے بچاؤں میں وہاں گئے جو گڑوال کے پہلے بریٹشٹر تھے ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ آجیون سجا اس میں آدھیکتم 20 ورش کی تھی لیکن سیمانت کے جو نیم تھے سیمانت گھٹنا کے کاروانا تھا کہ ان کو 6 سال کے لئے اس میں ریلیکشن مل سکتا تھا اور اگر بہوار اچھا ہو تو 4 سال بھی اس لیے چند سنگھ گڑوالی کو جب کالے پانی کی سجا ہوئی تو 11 ورش کے انترال کے بعد ان کو ریا کر دیا گیا لیکن گڑوال میں ان کے پرویش پہ پرتیبند لگا رکھا تھا سرکار نے سرکار نہیں چاہتی تھی کہ پیشاور کی گھٹنا یا پیشاور گھٹنا کے بعد جس کا پرباہ ہوئے گڑوال کے انیسانیکوں پر بھی پڑے گڑوال لوٹنے پر پرتیبند کے کارن چندر سنگھ رہائی کے بعد مہاتمہ گاندھی کے بلاوے پر ان کے وردہ آشرم چلے گئے راجیو نیان بہوگونا گاندھی جی کے آشرم کے نیام تھے کہ یہاں سب کو برمچارے کا پالن کرنا ہے بڑے بڑا بچتر نیام تھا لیکن پتی پتنی بھی وہاں ہیں ان کو بھی وہاں الگ الگ رہنا ہے برمچارے کا پالن کرنا ہے کیونکہ گاندھی جی خود بھی ایسا کرتے تھے اب یہ نیام تھا تو چندر سنگھ گڑوالی کو یہ کٹیہ جی گئی سونے کے لیے تو یہ آدھے شبا کہ آپ کو بہار برامدے میں اپنی کھٹیا لگانی ہے اور بھاگیراتی دیوی جو تمہاری پتنیوں بھی ترسویں گی تو ایک دن بارش ہوئی اور بارش ہیتری تیج ہوئی کہ برامدے میں بھی آنے لگی تو مجبورن نے کھٹیا برامدے سے اٹھا کے کھوٹری میں چلی گئی ایک مہلا تھی تو سب کو دیکھتی رہی تھی کون کیا کر رہا ہے تو اس نے اگلے دن گاندھی جی سے شکایت کی تو گاندھی جی نے پورا کسا معلوم کیا تو انہوں پر اس مہلا کو کہا مہاتمہ گاندھی چندر سنگھ گڑھالی کے بہت بڑے پرشن سکتے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یدی ایسا ایک اور ویر انہیں مل جاتا تو دیش بہت پہلے آزاد ہو چکا ہوتا حالانکہ اپنے سدھانتوں کے کارن مہاتمہ ان کی آلوچنا بھی کیا کرتے تھے گاندھی جی کہنا تھا جو ان کو حکم ملا تھا اس حکم کا ان کو پالن کرنا چاہیئے تھا لیکن اس کے باب یود انہوں نے چندر سنگھ گڑھالی کے ساز کی ان کے بیویک کی ان کے شہرکی پرچنسہ کی اور چندر سنگھ گڑھالی کو اپنے آشرم میں بلایا بھارت چھوڑو آندولن کے دوران مہاتمہ گاندھی نے انہیں چھاتروں کا نیتریتو کرنے کا سجھاو دیا چندر سنگھ نے چھاتر آندولن کو ایک نئی دشا پردان کی ڈاکٹر یوگیش دھسمانہ بنارس کا جو پربود ورگ تھا اس کا نیتریتو تو ڈاکٹر خوشلند گھرولو نے کیا اور وشہ ویدیا لے کے انترگت جو تھا چھاتر آندولن اس کا نیتریتو ہمارے چندر سنگھ گڑھالی دوارہ کیا گیا انہوں نے پاڑی آ کر جگہ جگہ پہلے چندر سنگھ گڑھالی کا سواغت وہاں لیکن سن چھہالیس میں انہوں نے پاڑی میں ویدیوط روپ سے ایک کمیونیس پارٹی کا دپتر کھولا کیونکہ چندر سنگھ جب جیلوں میں تھے تو راہول سانکرتیان سے ان کی ملاقات ہوئی یشپال سے ان کی ملاقات ہوئی کومریٹ پیچھی جوشی سے ان کی ملاقات ہوئی اچھی دن پٹوردھن جو سامیوادی نیتا تھے جیلوں میں ان سے ملاقات ہوئی جوانلال نیرو سے ان کی ملاقات ہوئی ایک طرف تو جوانلال نیرو کا پرباہ تو ان میں تھا لیکن سامیوادی ویچار دھارہ کے پرتی ان کا آکرشن زیادہ بڑھا اور یہاں سے چونکہ ٹیری میں پھر ریاست نے بھی ان میں پرتی مل لگا دیا تھا لیکن انہوں نے کانگریز کے ستیا گرہیوں کے ساتھ ٹیری کے جانان دولن میں گودنے کا نشیہ کیا لمبے سنگھرش کے بعد 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو کئی ریاستیں بھارت میں ویلے کے لیے تیار نہیں تھیں راجیو نیان بہوگونا کئی ریاستیں تب بھی قائم تھی جن میں ایک ٹیری ریاست بھی تھی تو ٹیری ریاست کو مکت کرانے کے لیے وہاں آزاد بھارت کا جھنڈا لگانے کے لیے کھرانتی کاریوں نے کھرتنگر کو چھونا کھرتنگر میں تحصیل تھی اس سے پہلے وہ دیوپریاغ میں آزادی کی گوشنا کر چکے تھے کھرتنگر میں ناغیندر سکلانی کے نیترطوں میں کھرتنگر ہوا ہے اور چندر سنگھ گڑوالی اس سمیں پاڑی میں تھے لیکن ان کی بڑی پہنی نجر اور لگاتار نجر ٹیری کے گھٹناوں پر بنی ہوئی تھی تو جب وہاں گولی چل گئی کھرتنگر میں اور ناغیندر سکلانی اور مولو رام نوٹیال جن کو مولو بھرداری کہتے ہیں یہ دو لوگ راجشاہی کی گولی سے شہید ہو گئے تو چندر سنگھ گڑوالی تورنت پاڑی سے وہاں کو نکلے کھرتنگر کو اور ایک چھتھی ان کی میں کہیں اس کی پانڈولی پہ یا اس کا پرنٹ دیکھا ہے جو انہوں نے اپنی پتنی کو یا کسی کو لکھا ہے کہ اگر میں وہیں ٹیری میں ہی شہید ہو گیا تو تمہیں پھر یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو وہاں سے پاڑی سے ٹیری ریاست کی طرف پوری تیاری کے ساتھ اور پوری سمرپن کے ساتھ نکلے تھے اور جب شہیدوں کے شب کھرتنگر سے لے جا کے تین چار دن بعد چودہ جنوری کو ٹیری پہنچے اور ٹیری میں بھی کرانتی ہو گئی راجہ کا تختہ پلٹ گیا تو اس دنوں ساری گتیویدیاں چندر سنگھ گڑھوالی کے نیتریتوں میں کی گئی ان کا انتیم سسکاہ جو تھا وہ جو راجہوں کا شاہی گھاٹ سا وہاں پر کیا گیا ٹیری ریاست کا بھویشہ کیا ہوگا اس سب کا نیتریت اور چندر سنگھ گڑھوالی اس دن وہاں کر رہے تھے چندر سنگھ گڑھوالی یدی چاہتے تو ستنترتہ کے بعد وہ ستتہ کا چہرہ بن جاتے لیکن انہوں نے سویچھا سے سنگھرش کی راہ چنی ایک جو ٹھیلی ہوتی ہے ریڈی جس کو پجے لگے رہتے ہیں اس میں چڑھ کے وہ بھومپو سے ان کو وہی سے للکارنے لگے چیف میریسٹر کو تو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کونسی پارٹی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بلکہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو لے کے اتنا بڑا نیتہ یہاں آ کر لوگوں کی کل بول جانبروں کے آتنک یا سڑک نہ ہونا بجلی نہ ہونا پانی نہ ہونا سکول نہ ہونا ان سمسیوں کو لے کر وہ لڑتے رہے ہیں ویر چندر سنگھ نے گڑھوال کے ایک سدورورتی انچل سے نکل کر راشتر نائک بننے تک کا سفر تیہ کیا ایک اکٹوبر سن 1989 کو لمبی بیماری کے بعد ان کا ندھن ہو گیا لیکن ساحس اور شورے کا پرتیک یہ دیدپیمان نکشتر بھارت کے یواؤں کو سدیو پریرط کرتا رہے گا